ہماری ہر ایک ابتدا کر بلا ہماری ہر ایک انتہا کر بلا اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی افقا وقالی اپنی گفتوں کا آغاز میں امام خوانی کے اس فرمان سے کروں گا امام خوانی فرماتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف کربلا سے ہے میں آپ تمام امانین کے سامنے جس جلوس کا ذکر کرنا ہوں وہ روڑی کا پانس سو سال قدیمی جلوس کربلا کا تازیہ میرا خود دوہزار آٹھ میں جب روڑی ازداری کے حوالے سے جانا ہوا برادر ہمارے جو میرے ساتھ بھی کام کرتے ہیں میرے آفس میں برادر کاشر منگی ان کے ریفرنسے ان کے پرشتدار نے وہاں پہ جب پروڈرام کیا برادر محمد علی منگی صاحب نے تو مجھے انہوں نے وہاں دعوت دی ناوخانی کرنے کے لیے تو میں نے ضرور اس دعوت کو قبول کیا کیونکہ میری نظر میں وہ جلوس موجود تھا جو ناو محرم کو وہاں اٹھتا ہے تازیہ اٹھتا ہے مجھے بہت اشتیاق ہے اور خدا نے کہا بھی توفیق دی انشاءاللہ عزیز تو میں ضرور قبیہ کر پاکستان میں ہوا ناو محرم اور دس محرم کو تو میں کوشش ہوگی میری کہ میں اس بھی اس جلوس کے اندر کربلا کا تازیہ کے اندر میں بھی شہریک ہوں تاکہ میں بھی اپنی مولا کی ڈیوٹی ہوں گے انجام دس کو میں جب دو ہزار آٹھ میں روڑی گیا میں مرگاں جو بہت خوبصورت بہت ہی ادھر کے مومنین کی بہت بڑی کاوش جب میں وہاں پہ پہنچا میں نے اس زری کی وزٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کربلا کا تازیہ اس کے حوارے سے بھی بوری ہسٹری معلوم کری یہ ہم سب مومنین کی ذمہ داری ہے امام کے اس مشن کو کربلا کے اس پیغام کو کربلا کے اس مشن کو آگے بڑھائیں اور یہ جلوس جو ایک قدیمی جلوس ہے جو کربلا کا تازیہ کے نام سے ہے جو ایک سید سید نے اس جلوس کا آغاز کیا ہمیں چاہیے کہ اس جلوس کو بھرپور انداز سے اس میں زیادہ زیادہ شرکت کریں اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد کریں ہم لوگ بھرپور انداز سے اپنی ہر حوالے سے خدمت دیں ماتنداری کی حوالے سے نوہ خانی کی حوالے سے اور دوسری حوالے سے جو اس جلوس کے آج بھی کچھ اس کے ان کی پرس سے جو ان کی اولاد ہاری ہے میں بھی گزارش کرنا ہوں ان تمام مومنی سے جہاں جہاں بھی جائیں آپ چاہے وہ روڑی کا جلوس ہو چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے کسی بھی شہر کسی بھی گاؤں کا جلوس ہو اس کو کامیاب بنائیں آخر میں میں اپنے گفتو کا اختتام دعائی مامی زمان سے کروں گا